الاسلام حقم والکفر باطل غیر مسلموں کو کون سا ہم تعویز دیں وہ ہمارے اس ملک کے باسی ہیں ملک کے نیشنل ہیں اس میں کرسچن بھی ہیں اور بھی مذاہب کے لوگ آتے ہیں جو اپنی پریشانی لے کے آتے ہیں تو ہم ایسے انسانیت اس کو لیتے ہیں ایسے مسلم نہیں مسلمان تو اپنی جگہ پہ ہے اللہ رب العالمین پورے جہانوں کا رب ہے رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے اور مسلمانوں سے عقیدت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے بباریوں اور تکالیف کی وجہ سے ہم ان کو آیات قرآنی لکھا ہوا تعویز نہیں دے سکتے کیسے دے قرآن پاک کی آیات کا تعویز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین آج جو عمل بتا رہا ہوں آپ حیران ہوں گے سن کے کہ غیر مسلموں کو کون سا ہم تعویز دیں بہت سرے غیر مسلم میرے پاس بھی آتے ہیں وہ ہمارے اس ملک کے باسی ہیں ملک کے نیشنل ہیں اس میں کرسچن بھی ہیں اور بھی مذاہب کے لوگ آتے ہیں جو اپنی پریشانی لے کے آتے ہیں تو ہم ایسے انسانیت اس کو لیتے ہیں ایسے مسلم نہیں مسلمان تو اپنی جگہ پہ ہے اللہ رب العالمین پورے جہانوں کا رب ہے رب العالمین ہے رب المسلمین نہیں ہے تو اس بنیاد پر جو غیر مسلم آتے ہیں اور مسلمانوں سے عقیدت کی وجہ سے محبت کی وجہ سے بباریوں اور تکالیف کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں تعویز دیں تعویز کو طلب کرتے ہیں اور ہم ان کو آیات قرآنی لکھا ہوا تعویز نہیں دے سکتے کیسے دیں قرآن پاک کی آیات کا تعویز کہ وہ نہ پاک نہ ہوں یا اس کی بے ادبی نہ ہو جائے ان سے اس لیے اس سے ہم بچتے ہیں اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ آپ یہ لکھ دیا کریں الاسلام حقم والکفر باطل یہ لکھ کے آپ ان کو لپیٹ کے دے دیں کہ جاؤ یہ تعویز لو جا کے اپنے گلے میں پہنو اس سے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سارے غیر مسلم غیر مذاہب لوگوں کو تعویز دیا اور ان کالیبات کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شفا عطا فرما دی ہے دعا فرمائیں کہ ہمارے پاس مسلمان بھائیوں کے پاس کوئی بھی انسان آئے اس کی قدر کریں اور اس کی رسپیکٹ ہمارے اوپر ضروری ہے اور ان کو یہ تعویز لکھ کے دیں انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ شفا ہوگی جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمہ انشاءاللہ